نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں ساری حیاتِ طیبہ میں آپ مسجدِ نببی میں نماز پڑھاتے تھے ظاہر ہے کہ آپ کی موجودگی میں کون امامت کرے گا آپ ہی نماز پڑھایا کرتے تھے اور آپ کون پابندی کرے گا نماز باجماد کی لیکن پوری حیاتِ طیبہ میں صرف ایک واقعہ ہے کہ جس میں سرکارِ دعالی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے وقت میں مسجد میں تشریف نہیں لاتا گئے یہاں تک کہ حضرت عبد الرحمن بن حوف رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھا حضور تشریف نہیں لاتا وہ کیا واقعہ ہے کہ حضورِ عبد الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تھا کہ مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے اس جھگڑے کو نمتانے کے لیے اور ان کے درمیان مسالحت کرانے کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے مسجد نبوی سے کہیں دور تو وہاں جھگڑے کو ختم کرانے اور مسالحت کرانے میں دیر لگ گئے اتنے میں نماز کا وقت آ گیا صحابہ اکرام نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نہیں ہے تو اس وقت جب دیر لگ گئی اور آپ دیر تک تشریف ملائے تو ابو رحمان ابن عوف رضی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی اور نماز بجھے نبوی میں انہوں نے پڑھائی حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں تشریف لائے تو ساری زندگی میں جو نماز کے وقت میں سرکار سہت کے حالت میں بیماری میں تو پھر ایسا بھی ہوا کہ صدیت اکبر نے نماز پڑھائی لیکن صحت کے حالت میں مسجد نبوی چھوڑ کر تشریف لے جانا اور نماز کے وقت میں تشریف نہ لاسکنا یہ صرف ایک ہی واقعہ ہے پوری حیات طیبہ میں اور وہ اسی کام کے لیے ہے کہ لوگوں کے جھگڑے ختم کرانے کے لیے دونوں میں مصالحات پڑھا کرتے ہیں اس لیے قرآن و حدیث پھرے پڑے ہیں ان ارشادات سے کہ خدا کے لیے مسلمانوں کے جھگڑوں کو کسی قیمت پر برداج نہ کرو جہاں کہیں جھگڑے کا کوئی راستہ پیدا ہو تو کسی طرح اس کو ختم کرانے کی کوشش کرو اس کے جو اسباب ہیں ان کو دائل کرو کیونکہ فرمایا کہ یہ دین کو بوند دینے والی چیز ہے یہ جھگڑے فساد و ذات البعی لسوا سے قدم قدم پر سرکاردو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا لحاظ فرمایا فرمایا ایک حدیث میں اللہ حافظ عجیب و غریب الفاظ اسمائے فرمائے سرکاردو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں زمانت لیتا ہوں اس شخص کو جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کی اس سے زیادہ اور حرفات تاقید کے کیا ہوں گے سرکاردو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں ذمہ داری زمانت لیتا ہوں کہ جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانگا اس شخص کو جس شخص کو فرمایا اس شخص کو جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے کہ حق پر تھا اور حق پر ہونے کی وجہ سے اگر وہ چاہتا تو اپنا حق مصول کرنے کے لیے مقدمہ دائر کر دیتا اور کوئی طریقہ سرکتیار کر لیتا کہ میرا حق مجھے مل جائے لیکن یہ سوچ کر کہ میاں جھگڑا ہوگا اور جھگڑے میں پڑھنے سے کیا پیدا اپنا حق چھوڑ دے حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے فرمایا میں ذمہ دار ہوں جنت کے بیچوں بیچ کو گھر دلوانگا اسی بڑی بات فرما دی معمولی بات نہیں یہ سرکاردو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما دی اور یہ بات کہ میں اس طرح ذمہ داری لیتا ہوں یہ اور کسی عمل کے بارے میں نہیں فرمایا کہ میں ذمہ دار ہوں جنت کے بیچوں بیچوں بھی ہوں لیکن اس کا کہ جھگڑا چھوڑو قدم قدم پر سرکاردو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ جھگڑے چھوڑو اور خدا کے لیے کونو عباد اللہ اخوانا اللہ کے بندے بن جاؤ بھائی بھائی بن جاؤ جو جو راستے جھگڑے کے ہوتے ہیں ان کو مٹاؤ اللہ تبارک و تعالی نے اس وحدت میں محبت میں خوبت میں ایک نور رکھتا ہے اس نور کے ذریعے انسان کے دنیا بھی روشن ہوتی ہے آخرت بھی روشن ہوتی ہے